بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتو بزعتو مننی یہ وہ بی بی ہے کہ جو دنیا کی تمام خواتین کے لئے رول موڈل ہے یعنی کسی ایک مسلکس اور ایک مکتب سے وابستہ فاطمتو زرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی کا کردار نہیں ہے بلکہ ہر خاتون فاطمتو زرہ صلی اللہ علیہ کو اپنا ایک رول موڈل اور ایک آئیڈیل کی شکل میں قبول کرنے کیلئے تیار ہو جائے گی اور تیار ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے حضرت فاطمتو زرہ صلی اللہ علیہ کا کردار پیش کیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور دنیا کی تمام والدین کو ایک بہترین فارمولہ دیا ہے لوگ پریشان ہیں کہ میرا بیٹا میرا بچی ہماری بات نہیں مانتی کوئی تعویز دے دیا جائے کوئی پانی پلا دیا جائے کوئی دعا پڑ دی جائے ہر چیز کا تدارک جو ہے وہ پانی یا دعا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تربیت ہے اگر انسان اپنے بچے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی ایک بہترین قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو معرفت قرآن رکھنے والی ہو معرفت اہل بیعت رکھنے والی ہو تو اس کو سب سے پہلے خود قدم اس راہ میں اٹھانا ہوگا لہٰذا بہترین فارمولہ امام علی نے دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت تم کر سکتے ہو اس بنیاد پر کہ تم اپنے بچوں کے لئے خود رول موڈل بن جاؤ اور تم اپنے سامنے اہل بیعت اتھار اور فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہہ کے کردار کو رول موڈل بناو یعنی اپنی زندگیوں کو اہل بیعت اتھار اور فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی زندگیوں میں ڈھال دو ان کے نومس ان کے وائلوز ان کے اصول اور ان کے طرز زندگی اور معاشرت کو پوری طرح قبول کر لو تب ہی انسان کو فائدہ حاصل ہوگا اور ایک گھر گھر نہیں رہے گا جنت بن جائے گا شہدادی فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہہ اپنے وجود میں انفرادی حیثت کی حامل ہے لیکن رسول کریم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ فاطمہ ان کی بیٹی ہے بلکہ اس لیے کہ فاطمہ کا رتبہ بہت بلند ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرح رسول اسمت کی معرفت رکھتے ہیں اسی طرح فاطمہ نبوت کی معرفت رکھتے ہیں فاطمہ تلزہرہ صلوات اللہ علیہہ کا کردار آپ معاشرت ہی زندگی میں دیکھئے کہ جہاں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں فسادات ہونے لگتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہونے لگتے ہیں لیکن بی بی زہرہ کے گھر میں کوئی ڈومیسٹک وائلنس نظر نہیں آتا ان کے کسی بھی کردار کو آپ دیکھیں گے تو بالکل کامل نظر آئے گا یعنی اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی اعتبار سے فاطمہ تلزہرہ صلوات اللہ علیہہہ کو دیکھے تو کہے گے یقیناً بیٹی ہو تو ایسی ہو اگر ایک شہر زوجہ کی شکل میں دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں زوجہ ہونا چاہیے تو ایسی ہی ہونا چاہیے اور ماں کی شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اش اش کر اٹھیں گے کہ حقیقتن ماں ہو تو ایسی ماں ہو جیسی فاطمہ تلزہرہ صلوات اللہ علیہہہہ وہ لوگوں کے لئے رول موڈل ہیں کس ایسی سے کہ گھر کا جو محول ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اگر ماں باپ بہتر نہ ہوں گے آپس میں جھگڑا فساد روزانہ کی لڑائی بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ بہترین اسکول میں بھیج رہے ہیں لیکن بچے ماں باپ کا جھگڑا فساد دیکھ کر کے جا رہے ہیں تو وہ اسکول بھی کیا پڑھیں گے ان کا سارا ذہن تو گھر کے لئے جھگڑوں میں ہی رہے گا لہذا ضروری ہے کہ جب ازدواجی رشتہ قائم کیا جائے تو میوچول انڈرسٹانڈنگ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اگر میوچول انڈرسٹانڈنگ نہیں ہے تو آپس میں نبھان ہونا ایک تو بہت مشکل ہے اور اگر ہو گا بھی تو روزانہ کے ڈومیسٹک والنس رہیں گے اور جس سے پوری نسل برباد ہو سکتی ہے اسی لئے کہا یہ گیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ سورت ہے کہ نہیں ہے یہ نہ دیکھو کہ دولت ہے کہ نہیں ہے شورت ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھو کہ یہ متقی و پرہزگار ہیں کہ نہیں ہیں شہدادی فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ سے رسول کریم نے یہ پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے شہر کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان میں نے اپنے شہر کو بہترین شہر پایا اور جب امام علی سے پوچھا کہ اے علی تم نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنی عبادتوں میں معاون پایا یہ کہ یہاں پر conseguir understanding ہے یہاں پر دولت نہیں ہے یہاں پر اقتدار نہیں ہے یہاں پر عزت یہاں پر شہرت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر وجہت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر عبادتوں تقویہ اور زہد کا مسئلہ ہے mutual understanding یہاں کے اوپر پائی جاری ہے اب mutual understanding جب ماہ باپ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی چیز بچوں میں develop ہوگی جیسے کہ امام علی نے فرمایا جیسا اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو ویسے تم خود بن جاؤ اب جب ماں باپ کو بچے دیکھ رہے ہیں کہ عبادتوں کے شائق ہیں عبادتوں سے عشق رکھتے ہیں تو ان کے بچے کیسے عبادت سے غافل ہو جائیں گے اگر ماں باپ صرف اس پہلو پر غور کر لیں کہ اگر ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی عبادت گزار ہو تو وہ خود عبادت گزار ہو جائیں اگر وہ خود نمازیں سو پڑھ رہے ہوں گے تو بچے اٹھ کر کے نمازیں سو پڑھیں گے بچہ دوڑتا ہو آئے گا باپ کے پہلو میں کھڑا ہو جائے گا بیٹی دوڑتی ہوئی آئے گی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی تو وہ پہلو میں کھڑی ہو جائے گی نماز پڑھنے لگے گی یہی سے معاشرہ یہی سے دیرے دیرے جو ہے وہ فائملی میں ایک اسلامی محول ڈیولپ ہونے لگتا ہے شہدادی فاطمہ تو زیرہ سروات اللہ بحیثت بیٹی آپ دیکھیں کہ کتنی حساس بیٹی ہے حکم شریعت یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ضروریات پر نظر رکھیں خصوصا یہ حکم جو ہے وہ بیٹوں کے لیے ہے اہل ایمان کو اگر فاطمہ تو زیرہ سروات اللہ اور امام علی سے محبت ہے ان کے بچوں سے محبت ہے تو اس ایسپیکٹ کے پر غور کریں کہ انسان کی زندگی فقط اپنے لیے نہیں ہوتی ہے انسان کی زندگی وہ زندگی باہدف مانی گئی ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو ساتھ لے کر کے چل رہا ہو جس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت بھی ہو یعنی انسان کی زندگی اپنے لیے فقط نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے حضرت فاطمہ تو زیرہ سروات اللہ اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کر رہی ہیں غیروں کے حق میں دعا کر رہی ہیں اور امام حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مادرہ گرامی دعا کی احتیاج تو ہم کو بھی ہے یعنی ہم پر بھی کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا پہلے پڑوسی ہیں پہلے غیر ہیں پھر گھر والے ہیں یعنی گھر والوں کو فراموش نہیں کیا ہے لیکن پہلے دوسروں کو رکھا ہے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں وی بی زیرہ انسان سیلفش ہو کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شاید کامیاب زندگی گزار رہا ہوں اور جب پرابلمز میں وہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ تمام باتیں خدا سے کہنے لگتا ہے اپنی پرابلمز کو جبکہ وہ پرابلمز کا کریئٹر خود ہی ہے اصول زندگی یہ ہے کہ تم دوسروں کے کوپریٹیف ہو جاؤ تمہارا کوپریشن دوسروں کے لیے ہونا چاہیے تم دوسروں کے لیے ہیلپنگ نیچر رکھو تم دوسروں کے مددگار ہو جاؤ اللہ تمہارے مددگار پیدا کر دے گا ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو اپنی کیپسٹی کے ایک ہو دیں گے لیکن جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو اپنی قدرت کے مطابق اگر ہم صرف حضرت فاطمہ تو ذرہ سربات اللہ علیہہ کے اس پہلو پر غور کر لیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مددگار ہو جائیں ایک دوسرے کی پرابلمز کو سولف کرنے لگیں تو یاد رکھئے کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی بیماری سے مرے گا نہیں اس کا باقیدہ علاج ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو تعلیم نہ دی جائے یعنی ہر انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور ضروریت کہاں سے پوری ہوں گی ایک دوسرے کی مدد سے اسی کا نام سوسائٹی ہے رشتہ وہی نہیں ہوتا ہے جو ایک فیملی میں ڈیبلیپ ہوتا ہے یا ایک خاندان میں ڈیبلیپ ہوتا ہے رشتہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی ہو اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے تو خالق بھی ایسے بندوں کو جانوروں سے بتر قرار دیتا ہے جبکہ وہی تو ہے اس بندے کا پیدا کرنے والا جس کو وہ جانور سے بتر کہہ رہا ہے تو حضرت فاطمت زیرہ صلوات اللہ علیہہ نے لوگوں کو درس دیا ہے کہ دیکھو تم دوسروں کا خیال رکھو تو خدا تمہارا خیال یقیناً رکھے گا اور اس کا وعدہ سچا ہے حضرت فاطمت زیرہ صلوات اللہ علیہہ کا جب اغد ہوتا ہے تو مدینہ کی خواتین آ کر کے کہتی ہیں کہ تمہارے بابا نے تو ایک مفلس شخص سے شادی کر دی ایک نادار شخص سے شادی کر دی جبکہ حضرت فاطمت زیرہ صلوات اللہ علیہہ سے رسول کریم نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بابا آپ کی کیا مرضی تو کہا اللہ یہی چاہتا ہے اس کے مطلب یہ کہ حضرت فاطمت زیرہ صلوات اللہ علیہہ کا ہر مسئلہ خدا سے جڑا ہوا ہے خدا سے جڑا ہوا ہے لیکن رسول فاطمت زیرہ صلوات اللہ علیہ نے بیس کس کو بنایا خدا کو رسول کو آج سوسائٹی کا ہماری بچیوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے وہ ظلم یہ ہے کہ ان کا جب ازدواجی رشتہ قائم کیا جا رہا ہوتا ہے جب ان کی شادی کے لیے ایک رشتہ قائم کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس سے نہیں پوچھتے ہیں جو اس کا رائٹ ہے جو اس کا حق ہے ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے یہ خدا نے وہ رائٹ دیا ہے اس کو جس سے اس کو چھینہ نہیں جا سکتا ہے اور اگر چھینہ جا رہا ہے تو بارگاہ معبود میں ان والدین کو جواب دے ہونا پڑے گا کہ جب ہم نے رائٹ دیا تھا تو تم اس کے چھیننے والے کاؤن تھے تو خدا نے للکی کو محروم نہیں کیا ہے سماج جو ہے وہ محروم کیے دے رہا ہے تو سماج جواب دے ہوگا سماج جواب دے ہوگا لہذا ناظرین اکرام اپنی بیٹیوں سے پوچھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ان کا حق ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ دولت مند ہے کہ نہیں ہے گاڑی ہے کہ نہیں ہے کار ہے کہ نہیں ہے بنگلہ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ وہ شخص اللہ سے عشق کتنا رکھتا ہے اگر اللہ سے عشق ہوگا تو یقین جانئے وہ گھر چھوٹا سا گھر ہوگا مگر مسجود ملائکہ ہوگا فاطمہ تزرہ انسانی اور ازدواجی زندگی میں سکون دینا چاہتی ہیں انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے وہ ہے سکون قلب آج یورپ میں سب کچھ موجود ہے ہر چیز ہے گاڑی بنگلہ اوپن سوسائٹی ہے فخر کرتے ہیں لیکن سوسائٹ سب سے زیادہ وہی ہو رہی ہے کیوں سب کچھ ہے پر اتمنان نفس اتنا اتمنان نفس تھا ناظرین اکرام اتنا اتمنان نفس مصیبتوں کے حسار میں آپ دیکھیں کہ نفس کتنا مطمئین تھا کہ زیر خنجر حسین ابن علی کو جب مابود نے پکارا ہے تو یہی کہا یا ایوہتوہن نفس المطمئین نتو رجعی جیسے ماں باپ تھے ویسے ہی آولادیں بھی تھیں جس طریقے سے مصیبتوں کے حسار میں علی و فاطمہ کے قدم نہیں لڑھ کھڑائے اسی طرح علی و فاطمہ کے بچوں کے بھی قدم زمین کربلا کی مصیبتوں کے حسار میں نہیں لڑھ کھڑائے ہیں حضرت فاطمہ تو زیرہ صلوات اللہ علیہ حاقہ کردار ایک ماں کی حسین ایسے دیکھی کتنا عظیم گردار ادا کیا ہے کہ آپ نے قوت برداشت کو جو ہے وہ اپنے بچوں میں بھر دیا صلوہ کریم فضرت فاطمہ تو زیرہ صلوات اللہ علیہ کی گھر تشریف لائے آپ نے سلام کیا فاطمہ تم نے صبح کس حال میں کیا کہ بابا میں نے صبح اس حال میں کیا کہ میں بھوکی ہوں کھانا نہیں کھایا میں نے کل سے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں خدا کا شکر ادا کروں گی چلے گے دوسرے دن تشریف لائے فاطمہ آج تم نے صبح کس حال میں کیا کہ بابا آج گرسنگین نے میری قوت جسم کو جو ہے وہ لے لیا ہے ہم سے چھین لیا ہے یہ بابا اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے آپ بتائیں کہ جیسے گھر میں فاطمہ بھوکی ہوں ان کے بچے بھوکے ہوں گے کہ نہیں لیکن بچوں کی غیرت ہمیت خودداری اور قوت برداشت کو دیکھئے کہ فاطمہ تو ذرہ صلوات اللہ علیہہ کہ بچے بھوکے رہے مگر انہوں نے جا کر کہ نانا سے بھی نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہیں یہ قزیم کردار ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو ایک ایسا کھردار دے رہی ہے کہ بچے نانا سے بھی جا کر کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بھوکے ہیں لیکن نمازوں میں عبادتوں میں کوئی فرق نہیں ہے رسول کریم آتے ہیں تو فاطمہ تو اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ تیرا مہمان آیا میرے گھر کچھ نہیں خان جنت آ جاتا ہے فاطمہ مانگا سکتی ہیں خان جنت لیکن فاطمہ رول موڈل ہیں دنیا کی خواتین کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ بارگاہ معبود کے سوا ان کا ہاتھ کسی کے یہاں نہ پھیلے آج لوگ ان پرابلمز میں گرفتار ہیں اور وہ سوچتے میں کیا کروں وہ کچھ نہ کریں وہ کردار علی اور فاطمہ پڑھائیں علی کا ذکر فاطمہ تزیرہ صلوات اللہ علیہہ کا ذکر اپنے گھروں میں کریں سیریلز مان کر دیں فاطمہ تزیرہ صلوات اللہ علیہہہ وحسین وعالی حسین وعلي اور اولاد علی کے قصے سنائیں ان کو جو شجاعت پر عسار پر زہد اور تقوی پر مبنی ہوں گے اگر پرورش کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پرورش کریں کہ اپنے گھر کو ذکر علی کا بیتھ بنا دیں اگر ذکر علی ہر ساتھ گھروں میں ہونے لگا یقین جانئے آپ کے گھر سے نکلنے والا ہر بچہ مغداد سلمان اور ابو ذر جیسا ہوگا اور یہی اسلام چاہتا ہے تلاش خدا اور دامن رسالت سے جڑ کر کے ایمان کے دس اور نو درجے پر فائز ہو گئے اور ایک حبشہ حبش کی ملکہ جو در سیدہ سے جب قریب ہوئی تو اس کو اس غلامی میں اتنا لطف محسوس ہوا کہ اسے اپنی بادشاہت پسند نہیں آئی اسے ملکہ رہنا پسند نہیں آیا فاطمت الزیرہ سربات اللہ علیہ کی غلامی پسند آئی پس یاد رکھے گا جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں وہی بندے آزاد ہوتے ہیں جو آل رسول کے ہاں غلام ہوتے ہیں وہی بندے آزاد ہوتے ہیں آل رسول کے در کا جو غلام ہے جو فاطمہ کے در کا جو غلام ہے جو نوکر ہے وہ اسی لئے فقر حاصل کرتا ہے کہ اس در کی غلامی جو ہے ہمیں بندے آزاد بنا دیتی ہے وآخر دوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی